محرم میں تو بہت سے لوگ ہیں جو لنگر بناتے ہیں لیکن ایک طبقہ وہ ہے کہ جو لنگر تو بناتا ہے لیکن ان کے لنگر بنانے کا انداز ہی مختلف ہے کرتے یہ ہیں کہ دکانوں سے گھروں سے حتیٰ کہ روڈ پہ چلتی سواریوں سے جبرن چندہ لے کر جو ہے وہ لنگر وغیرہ بنایا کرتے ہیں اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے دیکھیں جہاں تک لنگر بنانے کا تعلق ہے نیاز بنانے کا تعلق ہے تو یہ تو اچھی چیز ہے اس کو کرنا چاہیے لیکن اپنے پلے سے کرنا چاہیے اس کے لیے سوال کرنا اور پھر لوگوں کو ڈرات دھمکا کر یا زبردستی کر کے یا شرم کر لو کہ یہ بھی نہیں کر سکتے بیس روپے نہیں دے سکتے پچاس نہیں دے سکتے آپ کو اس طرح کی کام کرنے والے جو لوگ ملیں گی نا عہومن یہ دین کے مسائل نہیں جانتے مثال کے طور پر جو نے دو دیگے بنانی اور دو دیگوں کی کاؤسٹ آ رہی ہے بیس ہزار روپے چندہ کر لیا انہوں نے پچیس ہزار روپے تو دو دیگے تو بنا لی اور اندہ باتے ریوڑی ہیں اپنوں اپنوں کو جس طرح چاہا اس کو تقسیم کیا بقیہ جو پیسے گئے اس کا کیا کیا جو چندے کے نام پر انہوں نے لیا تھا وہ پارٹی کرنی ہے بھائی اس کی تو اس طرح یہ چندہ جمع کرنا یہ منع ہوگا جبرن ڈرات دھمکا کے بعزد کر کے دوسری صورت چندہ جمع کر لیا تو اس کو اسی کے مصرف میں خرچ کرنا ہے لیکن اس طرح کا طبقہ یہ سمجھتا نہیں ہے شاید ہم یہ جو بول رہے ہیں اس کو سننے والے بھی اس میں بہت قلیل تعداد میں ہوں گے لیکن اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کو توبہ کرنی چاہیے کہ جس مد کے لیے نہیں جس مد کے لیے چندہ کیا ہے اسی مد میں خرچ کرنا ہے اگر بالفرض دس روپے بھی بچ گئے کسی نے چندہ کیا ہے تو پھر اسے اسی مد میں لگانا ہوں گے ابھی لگا ہے پھر جو وہ وقت لوٹ کر آ رہے ہیں اس کے اندر لگا ہے تو اس کے لیے پوری شریعت کی تعلیمات موجود ہیں لوگ اس طرح معاملات کر رہے ہوتے ہیں پھر دے بھی دیتے ہیں نا بالخصوص خواتین ہوتی کہتے ہیں چلو دس بیس روپے دے ہی دو نا آپ دے کر ان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں نا دیجئے ان کو بالکل بھی آپ پیسے بلکہ یہ رقم بزرگان دین کے عصال سواب کے لیے بالخصوص کربلا کے جانساروں کے عصال سواب کے لیے ان کی خدمت میں حدیعہ پہنچانے کے لیے آپ مسجد میں لگا دیجئے مدرسے میں دے دیجئے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیجئے لیکن اس طرح لٹیروں کو دے کر ان کے خدا رہا ہاتھ مضبوط نہ کیجئے